بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی بزرگی کی شہرت پورے بغداد میں عام تھی ایک مرتبہ ایک عورت اپنے بیٹے کو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا غوث پاک رحمت اللہ علیہ میرے بیٹے کا دل آپ کی طرف بہت مائل ہے آپ سے محبت بہت کرتا ہے آپ کا بہت عقیرت مند ہے اس لئے میں اس کو آپ کی غلامی میں دینا چاہتی ہوں آپ اس کو قبول فرما لیجئے یہاں میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے اور بڑا مقام حاصل کرے میں چاہتی ہوں یہ آپ کی خدمت میں رہے آپ اس کو بڑے مقام تک پہنچا دیں سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت کی باتیں سنی تو آپ نے اس لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کو مجاہدے اور ریاضت کی تعلیم دینا شروع کر دیا کچھ دن کے بعد ماں کو بیٹے کی یاد ستانے لگی وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جب وہاں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا پڑھائی اور مجاہدے میں غرق ہے اس نے بیٹے سے پوچھا آئے میرے لال تو نے ایک ایسا حال بنا لیا ہے کیا تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا بیٹے نے جواب دیا ماں جاؤ کی روٹی کبھی سبزی کے ساتھ کبھی نمک کے ساتھ کھاتا ہوں ماں نے جب یہ بات سنی تو وہ تڑپ اٹھی فورا شکایت کی غرض سے حضور غوث پاک رحمت اللہ علی کے پاس جا پہنچی اس وقت حضور غوث پاک رحمت اللہ علی مرغ کا گوشت کھا رہے تھے سامنے برطن میں ہڈیاں پڑی تھی عورت بولی اے وقت کے ولی میں نے اپنے بیٹے کو آپ کی غلامی میں اس لیے تو نہیں دیا کہ صرف جو کی روٹی کھائے اور اپنی جان سے جاتا رہے اس کے بدن پر گوشت کم ہو گیا ہے اور وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علی نے جب یہ سنا تو آپ نے اسے شفقت سے سمجھایا کہ ریاضت کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے جسم کا ثقافت کم ہو جائے تاکہ روح کی طاقت بڑھ جائے اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو تمہارا بیٹا اسی مرحلے سے گزر رہا ہے عورت بولی مگر یہ تو نائنصافی ہے آپ خود تو مرگ کھائیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھائیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علی نے کسی ناغواری کا ذخار کیے بغیر مرگ کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے جیسے ہی حضور غوث پاک رحمت اللہ علی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے مرگ زندہ ہو کر بولنے لگا حضور غوث پاک رحمت اللہ علی نے عورت کو مخاطب کر کے فرمایا جب تمہارا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو اسے اجازت ہے جو چاہے کھائے اور جو چاہے پیے وہ عورت آپ کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر حیران ہو گئی اور پھر اس عورت نے آپ سے معافی مانگی اور وہاں سے واپس گھر چلی گئی محترم بزرگوں اور دوستو یہ تھی حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علی کی کرامت کہ آپ نے مردہ مرگی کو بھی زندہ فرما دیا دوستو اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ